فرنڈز یہ بادل دیکھیں اتنے زیادہ گھنے بادل آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اتنے خوبصورت موسم تو بہت خوبصورت ہے بس اللہ خیر سے لے آئے بارشوں نے تو ویسے نام باقی تو جیتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں تباہی مچائی ہوئی ہے اور ویسے بھی گندم کا سیزن ہے تو اللہ خیر کرے بھئی سال پورے کی گندم لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے اور یہ کوئے دیکھیں کیسا شور مچائی ہوئی انہوں نے بات نہیں یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں ان کی کیا بولی ہے لگتا ہے یہ بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں اس موسم کا نا بہت شور مچائی ہوئی پرندوں نے اچھا فرینڈز باقی سارے جو بادل ہیں اتنے زیادہ گھنے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے سفید سا ہے اتنا پیارا لگ رہے ہیں یہ یہ والا بادل میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کتنے زیادہ گھنے جو بادل ہیں وہ آئے ہوئے ہیں فرینڈز میں نا اس سائیڈ سے جا کے نا آپ کو دکھاتی ہوں بادل بہت زیادہ گھرے بادل آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں اللہ خیر کرے ہم نے کیسے جانا ہے گھر ڈیوٹی سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرینڈز کتنے زیادہ گھنے بادل اور اتنی تیز ہوا چلی گئی ہے نا ماشاءاللہ موسم تو اچھا ہے لیکن اللہ خیر کرے بھائی یہ اچھا ہی رہی ہے یہ دیکھیں فرینڈز کتنا خوبصورت نظار ہے ماشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی نا سینری ہو خوبصورت ڈھلتی شام میں آپ کو سارا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز یہ چاروں طرف بادل بہت گہرے گہرے بادل آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی اور پرندے بس اپنی پناہ گاہ ہیں ڈون رہے ہیں ان کو بھی مجھے لگتا ہے پتہ چال جاتا ہے کہ نا کہ کوئی خرابی ہونے والی ہے یہ میں کلوز کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کوئے کتنے زیادہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہسپیٹل میں بہت زیادہ درختوں پہ نا کوئے ہیں یہاں یہ رہتے ہیں ان کا بصیرہ ہے یہ سارے درخت اور دیکھیں فرینڈز بادل آپ دیکھیں کلوز کروں ہو سکتا ہے کوئی اس میں اچھا لگ جائے یہ دیکھیں فرینڈز اب دیکھیں ہے نا کمال کا نظارہ اور یہ دیکھیں یہ سارا ایسے سنسانسا ہوا پڑا ہے یہ میدان جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بوٹی دیکھیں کتنی زیادہ کانٹو والی یہ بوٹی ہے یہ ہمارے ہسپیٹل کی نا بیک سائیڈ ہے لینجی فرینڈز بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں نیچے اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں تو جی اسی نیک دعا کے ساتھ بڑھتے ہیں ولاق کی جانب اور ولاق کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے نئے آنے والوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میری جو بھی نئے ویڈیو وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور فرینڈز آپ لوگوں نے پوری ویڈیو میں میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو ادھورا نہیں چھوڑنا پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ ضرور انجوائے کریں گے اور پچھلی دو جو میری ویڈیوز ہیں نا فرینڈز ان پر ذرا ویوز نہیں آئے محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے پر اور جو لوگ آتے ہیں اور سکپ کر کے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کو اچھی نہیں لگتی ویڈیو میری یا کیا ریزن ہے تو کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا کہ ویڈیو میں کیا بات ہو رہی ہے کیا کس قسم کی یہ ویڈیو ہے بس کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے چھوٹا سا میسج کر دیتے ہیں وہاں سے سارا پتہ چال جاتا ہے کہ یہ ویڈیو کتنی ایک دیکھی گئی ہے تو فرینڈز پلیز آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور جلے جی پھر اپنی جو روٹین ہے گھر کی وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور فرینڈز آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی کہ آپ پلیز میری جو ویڈیو ہے اس کو لائک بھی کر دیے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو میرے پرانے دیکھنے والے ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کا بہت تھینکس تو وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں یہ یوٹیو پہ کام کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی بتا دیتی ہوں کہ میں ہسپیٹل میں سٹاف نرس ہوں اور جوب کرتی ہوں اور جس ہسپیٹل میں میں جوب کرتی ہوں وہاں پہ مجھے تقریباً نو سال ہو گئے ہیں اور نو سال سے میں موں پہ ماسک لگا کے ہی جو ہے نا ڈیوٹی کر رہی ہوں اور جتنے بھی میل حضرات ہیں نا تو انہوں نے مجھے میرے فیس کو نہیں دیکھا ہوا تو جو چیز نہیں دیکھتے نا اس کا تجسس بڑا ہوتا ہے اور انہیں بڑا تجسس ہے مجھے دیکھنے کا تو اور بس میرے دل میں یہی ڈر رہتا ہے کہ میں یوٹیوب پہ کام کر رہی ہوں جب وہ مجھے کبھی میری ویڈیو ان کے سامنے آئی وہ مجھے دیکھیں گے تو وہ کیا کیا مطلب میرے بارے میں مفروضیں قائم کریں گے اور پتہ نہیں کتنا کہ میں تنس کا نشانہ بنوں گی یہی وہم و گمان مجھے ستائے رکھتے ہیں اور دن رات اور میں بڑی پریشان رہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا کہ یہ لوگ مجھے یہاں پہ جوب کرنے کے قابل چھوڑیں گے یا نہیں بس یہی بس بسے میرے جو دماغ اور دل کو پریشان کرتے رہتے ہیں تو یہ یوٹیوب پہ کام کرنا کوئی میرے لئے چھوٹی بات نہیں ہے اگر میں گھر میں رہتی مطلب ایک گھرے لوں فیمیل ہوتی تو شاید میرے لئے لوگوں کو فیس کرنا اتنا زیادہ مشکل نہ ہوتا میرا ڈیلی کا کام ہے میں روزانہ آتی ہوں ڈیوٹی پہ تو یہاں پہ بہت سارے جو ہیں میرے کلیکس وہ میل ہیں اور جب اگر انہیں پتا چل گیا کہ میں یوٹیوب پہ کام کرتی ہوں تو میرے لئے بہت سے مسائل پیدا ہو جانے ہیں اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میرے سبسکرائبرز بھی بڑھ جائیں اور مطلب کچھ ایسا ہو کہ میرا چینل کسی کو بتانے کے قابل ہو جائے تو تمام فرینڈز تمام میری یوٹیوب فیملی جو مجھے دیکھ رہی ہے پلیز مجھے آپ لوگ سپورٹ کیا کریں تو انشاءاللہ میرے بہت اچھے اور نیک راتیں ہیں یوٹیوب پہ کام کرنا میرا شوق پہ ہے لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں ایسی وجوہات ہیں اگر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ ضرور باتیں پتا چلیں گی جن کی وجہ سے میں یوٹیوب پہ کام کر رہی ہوں انشاءاللہ دیوٹی پہ ماسک لگانے کی کیا ریزن ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کیونکہ جو فی میل ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہو تو وہ زیادہ محفوظ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ اس طرح اوپن ہو یہاں پہ آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہی ہوں میں تو مطلب یوٹیوب پہ جو ہے نا کام کرتی ہوں یوٹیوب پہ کوئی پردہ دار تو آتی نہیں ہے صحیح آپ نے سوچا ہے اور میری بھی یہی سوچ ہے لیکن کیونکہ میں تب کام نہیں کرتی تھی یوٹیوب پہ جب میں جوب میں یہاں پہ آئی تھی سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ ڈیوٹی کرنا تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ میں یہی تھا اور یہی میری سوچ تھی اور جی ساتھ ہی میری ککھیں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے میں آلو بینگن بنا رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے حلوہ قدو بنا رہی ہوں دیکھیں جو حلوہ قدو تھا وہ میں نے بوائل کر لیا تھا اور ابھی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کو تو میں نے گیو پر چڑھا دیا ہے اس میں ابھی میں ڈالتی ہوں چھوٹی لائچی اور تھوڑا سا میں دیسی گی میں ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ دیسی گی کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بہت مزے کی لگتی ہے اس حلوے میں ابھی جی ایک دو چمچ میں اس میں دیسی گی کے ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ایک چمچ ہی کافی ہے کیونکہ زیادہ سارا ڈال دیا ہے بس میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری سپورٹ کریں اور میری خواہش ہے کہ میں جالدہ جالدہ یوٹیوب پر کام جاب ہو جاؤں اس سے پہلے کہ میں ذہنی مریضہ بان جاؤں اپنے ہسپیٹل کے عملے کے ہاتھوں پلیز میری سپورٹ کریں اور یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کا کروں گی اینڈ ملیں گے کسی اور بہترین سے خوبصورت سے ویلاگ میں اپنا اور اپنے ارد کے تمام لوگوں کا ڈھیر و خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور جی ساتھ ہی یہ میرا جو حلوہ ہے مٹھے قدو کا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ رکھیں بہت نیلی جمی لگ رہا ہے